دیکھ کے ذرا تسلیم بھی ہو گئی ہے خان صاحب بڑی اچھی صحت میں ہے ان کا جو ہم تو کہہ رہے تھے جو تھوڑا سا ایکسٹر وزن چاڑ گیا تھا ان ایکٹیوٹی کی وجہ سے وہ بھی بلکہ فٹ لگ رہے تھے آپ کو فٹ لگ رہے تھے خوش تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑے سالوں کے بعد ٹائم ملا ہے کہ میں قرآن پڑھ سکتا ہوں میں دوسری دفعہ اس وقت دوسری دفعہ قرآن شروع کیا ہے اور وہ جو اسلامیک ہسٹری جو ان کو بہت شوق ہے پڑھنے کا ایک اس کا بھی متعلیہ کرنے کا ان کو موقع مل رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو جو بھی محول دے دیں خان صاحب کو وہ اپنے آپ کو اجسٹ کر لیں گے عمران خان ایسے نہیں دیکھتا کہ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ میری کنڈیشنز کیا ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں گے بھی وہ کہیں گے نہیں سب کچھ بلکل ٹھیک ہے اور وہ جو جیل انتظامی ہیں اس سے بھی وہ بڑے سیٹسپائر تھے کہتے ہیں نہیں مجھے کسی کے ساتھ کوئی کمپلین نہیں ہے اور بلکل ٹھیک ہے سارا کچھ اور یہ ان کے لیے یہ چیزیں وہ کہتے ہیں ارریلیونٹ ہیں تو جو جو ان کی جو دو پیغام انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا اگر مجھے یہاں پہ اس جیل میں سو سال کے لیے رکھ لیں اور سی سے مجھے ڈی ای جو بھی ان کے اگر کوئی کیٹیگریز ہیں کوٹری میں بھی ڈال دیں میں اس آزادی کو ترجی دے چاہوں میں اس آزادی میں ہی رہ لوں گا پر نسبت اس کے کہ باہر نکل کے ظلم کے نظام کے اندر ایک دن بھی گزار سکوں اور یہ اس پہ وہ بڑے کلیر ہیں وہ کہتے ہیں جتنے سال رکھنا چاہیں یا رکھ لیں لیکن میں اس ظلم کے نظام کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا دوسرا جو انہوں نے کہا سائیفر کے بعد جب ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھیں سائیفر صرف اور انہوں نے خاص کہا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ دینا کہ سائیفر صرف تین لوگوں کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے ایک جنرل باجوا کو دوسرا ڈانلڈ ڈیو کو اور تیسرا امریکن ایبیسیڈر کو اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ٹرائل پبلک ہونی چاہیے یہ ساری دنیا کو دیکھنی چاہیے اور اس کے اندر یہ جو کلوز ڈور ٹرائل نہیں ہونی چاہیے اس کی پبلک اور سب کو دیکھنا چاہیے کہ یہ سائیفر جو کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ خان صاحب نے پبلک کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے جا چکا تھا اور انہوں نے اس کے اوپر ڈیماش بھی دے دیا تھا امریکہ کو جس پہ پاکستان نے ناپسندیدی کا اظہار کیا تھا تو اس لیے جو یہ ان کا پوائنٹ ہے کہ ان کو پتہ یہ سائیفر کیوں کیا جا رہا ہے لیکن اللہ بہتری کرے گا یہ جو بھی چیز امران خان کو اندر رکھنے کے لیے ہم ان کی فیملی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑیں اگر کسی نے ہمیں بھی اگر ہمیں بھی جیل میں جانے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کو بھی اٹک بھیج دو اور بہت لوگ ہیں جو اٹک کے باہر جا کے کہیں گے ہم سب کو گرفتاری دے دیں ہم ساروں کو جیل میں ڈال دیں پورا پاکستان تو نہیں نا ہم جیل میں ڈال سکتے ڈالنا چاہے تو میرے خیر میں جتنے لوگ تیار ہیں ہم سب تیار ہیں کہ اٹک جیل میں ہم سب کو کر دیں کیونکہ کئی سے ہم سن رہے ہیں کہ کیا پتہ چار پانچ مینے ان کو اندر رکھنے یہ کیسے پتہ ہے اس لوگوں کو کہ چار پانچ مینے ان کو اندر رکھنے ہمیں کیا پہلے تیاری ہو جاتی ہے اس کے بعد کیسز اس کے مطابق اجس کیا جا رہے ہیں کہ ان کو جا کر یہاں اسلامات بھی نہیں پیش ہو سکتے ان کو جیل کے اندر اب ججز بھی چلے جائیں گے سارا پورا نظام اجسٹ ہو رہا ہے کہ ان کو اٹک سے نہ نکالا جائے لیکن ان کی نافکر کریں وہ کہتے ہیں میں ہر چیز برداشت کر دوں گا اور بڑے اس پہ اس کے اوپر وہ بڑے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ کہیں گے یہ وہ تو بڑے خوش تے کہتے ہیں ڈال دو جیل میں جتی میں دیل مرضی ڈالنا ہے تو آپ سہولیات کے حوالے سے بتا دیجئے کیونکہ مختلف قبریں آ رہی تھی آپ مل کے آئی ہیں کس طرح کی سہولیات ہو دیجا رہی تھی وہ سہولیات پہ تو وہ بات بھی نہیں کر رہے تھے خان صاحب کہتے ہیں سہولیات کی کیا بات کرنی ہے بالکل ٹھیک ہے جو کچھ ہے ٹھیک ہے جو بھی کلاس ہے سی کلاس بی کلاس جو بھی ہے اس کے اوپر تو وہ کوئی بات بھی نہیں کر رہے تھے آپ سوچ سکتے ہیں کہ خان صاحب کے خواستے وہی تو بتا رہی ہوں تب سے وہ کہہ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں انہوں نے آدھا وقت تو بتایا کہ وہ کیا کیا چیز نئی چیز جس کا مطالعہ کر رہے ہیں قرآن میں اور وہ اس کے اوپر وہ یہ بھی خوش تھے کہ مجھے اب اتنا وقت مل رہا ہے کہ میں جو یہ ٹائم نہیں ملتا تھا اور وہ بہت آپ کو پتہ ہے ان کی زندگی کتنی مصرور گزر کی ہے تو وہ اپنے ٹائم اس کی نا اس کی وہ فکر بھی نہیں کر رہے ہیں ان کو صرف فکر ہے کہ جو باہر جو انہوں نے بجلی کے بلوں کی بات کی اور انہوں نے اس کا دکھ کا اظہار کیا ان کے اس کا ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ دیکھو ان کو دکھ یہ تھا کہ ہم تیل لے رہے تھے اگر وہ سستہ مل جاتا روح سے تو آج ہمارے ساتھ یہ بجلی کا یہ حال نہ ہوتا اور اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں اس وقت جیل میں بیٹھ کے وہ صرف اپنے دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں مہم یہ کیا وجہ ہے کہ ان کو اٹک جیل سے باہر کیوں نہیں